انہوں نے سوال یہ کیا کہ میرا بیٹا وہاں ترابی پڑھتا ہے آٹھ رکت تو یہاں جب علماء کہتے ہیں بیس رکت تو یہ اببہ ان کو کہتے ہیں بیٹھ جائے یہ تشریف رکھیں تو کہتے ہیں ان کے اببہ کہتے ہیں بیٹا بیس پڑھا کرو تو کہتے ہیں یہ انڈیا پاکستان کے مولویوں کا ہے بیس رکت جو علم تو اصل میں کہاں ہیں وہاں عربوں میں ہے نا تو یہ تو ان لوگوں کا بنائے ہوئے یہ بڑا آج کل ایک قومہ نے اتراز ہے کہ یہ اردو سپیکنگ ہیں یہ عجمی لوگ ہیں ان کو کیا پتا قرآن و سنت کا اصل تو عربوں کو پتا ہے یہ ایسا ہی ہے جی ٹی وی نے کچھ دن پہلے مجھ سے سوال کیا انٹرویو کے دوران انٹرویو کے دوران سوال کیا کہ فقہ حنفی میں تین طلاقیں تین ہوتی ہیں تو آگے وہ فوراں کہنے والے تھے قرآن حدیث میں کتنی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں فقہ حنفی میں کتنی ہوتی ہیں یہ نا تعبیرات ہوتی ہیں کہ کبھی فقہ حنفی کو قرآن و سنت کے مقابلے میں لاکے کھڑا کرتے ہیں کبھی علماء جو انڈیا پاکستان کے ہیں ان کو قرآن کے مقابلے میں لاکے کھڑا کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے آپ جواب میں یہ نہ کہا کریں کہ نہیں جی برے صغیر کے علماء کی یہ رائے عربوں کی یہ رائے آپ یہ بولا کریں صحابہ کی کیا رائے تھی سمجھتے ہیں نا تو میں نے جی ٹی وی کو یہ نہیں کہا کہ فقہ حنفی میں تین تین ہیں میں نے کہا تمام صحابہ کا رائے یہ تھی کہ تین کتنی ہوتی ہیں ایک مجلس کی تین ہوتی ہیں آپ کسی ایک ضعیف حدیث سے بھی دکھا دیں کہ کسی ایک صحابی نے ایک مجلس کی تین کو ایک کہاؤ اور چونکہ تمام صحابہ کی رائے میں ایک مجلس کی تین تین ہوتی ہیں اس لئے فقہ حنفی میں تین کتنی ہیں بولو نا تین ہیں اور فقہ شافی میں بھی تین کتنی ہیں فقہ حمبلی میں بھی تین کتنی ہے فقہ مالکی میں بھی تین کتنی ہے پندروی صدی کے بعض سعودی مفتیوں نے کہا کہ تین کتنی ہے ایک ہے تو آپ علماء عرب کا علماء پاکستان سے مقابلہ نہ کریں آپ علماء عرب کا عبداللہ بن مسعود سے مقابلہ کریں عبداللہ بن عباس سے مقابلہ کریں حضرت عثمان سے مقابلہ کریں حضرت علی سے ان تمام سے صحیح سنت سے ثابت ہے حضرت علی نے بھی تین کے تین ہونے کا فتوہ دیا خود عرب بھی مانتے ہیں اس بات کو یہ ایسی صحیح سندے ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا عبداللہ بن مسعود نے بھی حضرت عمر نے بھی حضرت عثمان نے بھی اور اور بہت سارے صحابہ ہیں میں نے کتاب اس پر لکھی ہے اس پر بہت سارے صحابہ کے نام ہیں اور ایک نے بھی تین کے ایک ہونے کا فتوہ نہیں دیا تو یہی مسئلہ ترابی کا ہے لوگ جب دیکھتے ہیں سعودی عرب میں آٹھ پڑی جا رہی ہیں ہندیہ پاکستان میں بیس پڑی جا رہی ہیں تو مقابلہ کراتے ہیں سعودیہ کے علماء کا پاکستان کے علماء سے حالانکہ سعودیہ میں سارے آٹھ کے قائل ہیں بھی نہیں سعودیہ میں بہت سارے علماء بیس کے قائل ہیں لیکن وہ سرکاری سطح پہ نہیں ہیں ان کی سنی نہیں جاتی عام طور پر جو گورنمنٹ حکومتی سطح پہ ہوتے ہیں ان کا فتوہ راہی جوتا ہے زیادہ تر ورنہ سعودی عرب میں تو اوفیشلی فقہ ہمبلی ہے فقہ ہمبلی کی تو سب کتابوں میں لکھا ہے بیزر کا ترابی ہے تو آپ جب ایسی آپ کا بیٹا بھی ایسی بات کریں انڈیا پاکستان کے علماء یہ کہتے ہیں اور عرب علماء یہ کہتے ہیں تو ان سے کہو کہ بیٹا انڈیا پاکستان کا عربوں کے ساتھ مقابلہ نہ کراؤ عربوں کا مقابلہ کراؤ صحابہ کے ساتھ سمجھتے ہیں نا صحابہ کے دور میں ہمیں کوئی ایک روایت بتا دیں کسی مسجد میں آٹھ رکتیں ہوئی ہوں حضرت عمر سے جو منقول ہے نا آٹھ رکتیں اس کا میں کئی بار جواب دے چکا ہوں وہ حدیث مسترب ہے حضرت عمر اور موتہ امام مالک کی روایت ہے اس کو امام مالک خود نہیں مانتے اور حضرت عمر نے اگر آٹھ پڑی ہوتی نا تو اس وقت روح زمین پر کہیں تو آٹھ رکت ترابی ہو رہی ہوتی نا کہیں تو ہو رہی ہوتی کہیں بھی نہیں ہیں تو اس لئے ان سے کہا کریں بیٹا آج کے عربیوں کو نہ دیکھو دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائی قابل احترام ہے مفتی نہیں ہے وہ تو ڈاکٹر زاکر نائی کی فیلڈ ہی نہیں ہے نا فتوہ ڈاکٹر زاکر نائی کی تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے نہیں نہیں ہے بالگل غلط ہے تو اچھا ڈاکٹر زاکر نائی قابل احترام ہے ہمارے لئے امام شافی سے زیادہ بڑھے ہیں امام شافی تو امام بخاری کے استاذ کے استاذ ہیں تابعین کا زمانہ دیکھا ہے انہوں نے تابعین کا زمانہ اور امام احمد بن حمبل امام بخاری کے استاذ ہیں امام مالک امام شافی کے استاذ تابعین کے دور کے بلکل یعنی نبی کے زمانے کو گزراوات دیکھ رہے ہیں لوگوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں امام حنیفہ کو آدھی امت نے فالو کیا ہے تو دناب ڈاکٹر زاکر نائک سو بار قابل احترام تو ان کا مقابلہ بھی لوگ انڈیا پاکستان کے علماء سے کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ مقابلہ ہی غلط ہے آج کے اسکولر کا مقابلہ مفتی تارک مسئول سے نہ کرائیں آپ یہ حضرت مفتی تقیس مانی صاحب سے نہ کرائیں آج کا اسکولر جب بھی کوئی بات کرے تو فوراں لے جائیں اسلاف کی طرف مقابلہ کس سے کروائیں صحابہ تابعین سے کروائیں آپ کہ وہ کیا کہتے تھے تو آپ کو انشاءاللہ یہ بات جب آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ بھائی صحابہ اور تابعین جو بات کہہ رہے ہیں نا وہی بات ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں وہی بات امام شافی کہہ رہے ہیں وہی بات امام مالک کہہ رہے ہیں وہی امام محمد حنبل اور ان کے فالوورز وہی بات کہہ رہے ہیں تو یہ مقابلہ ہی غلط کروائے جاتا ہے سبسکرائب لائک شیئر مفتی صفیان